اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ٹین و جی این ایم اور میں ہوں غلام نبی مدین دنیا بھر سے آج کی دس انتہائی اہم اور بڑی خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں چیہاں ناس اکرام سب سے پہلی خبر پاکستان سے ہے پاکستان کی وفاقی کابینہ کا آج انتہائی اہم اجلاس ہوا ہے پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کی کابینہ نے آرمی چیف جنرل قمر جوید باجوا کی مدت ملازمت میں توسیق کا بل منظور کر لیا ہے جو کل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا اور اس کی منظوری لی جائے گی جنرل باجوا کو پاکستان کی سپریم کورٹ میں ان کے خلاف کیس چلا تھا اور ان کی مدت ملازمت میں توسیق کے فیصلے پر حکومت کو چھ ماہ کا وقت دیا تھا کہ وہ نئی قانون سازی کر کے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیق کر سکتے ہیں جنرل باجوا کی مدت ملازمت میں توسیق کے خلاف سب سے بڑا دشمن تھا وہ بھارت تھا اور پاکستان کے وہ دشمن تھے جو پاکستان کے اندر امن و سلامتی نہیں چاہتے تھے جنرل باجوا کی مدت ملازمت میں توسیق کے خلاف تھے جنرل باجوا کی جو باجوا ڈاکٹرائن ہے اس سے پاکستان کے اندر دہشتگردی کے واقعات میں روک تھام ہوئی ہے کمی واقع ہوئی ہے اور پاکستان کے اندر پہلی مرتبہ ایسا سال گزرا ہے جس میں کوئی بھی ڈرون حملہ امریکہ کی جانب سے نہیں کیا گیا پاکستان کی کابینہ پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور پاکستان کی فوج بھی پاکستان کے سیاست اور پاکستان کی پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور یہ اچھی بات ہے دونوں اداروں کے لیے کہ اس سے تصادم کو ختم کیا جا سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں ناظرین اکرام جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے متحدہ بیمارات کے ولی آہد محمد بن زید انہیان کل پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان پاکستان کے آرمی چیف اور دیگر حکام سے ان کی ملکاتیں ہوں گی کہا جا رہا ہے کہ بہمی تعلقات کے حوالے سے دورہ انتہائی اہم ہے ایک سال پہلے متحدہ بیمارات نے پاکستان کے اسی جو موجودہ ان کے ولی آہد ہیں محمد بن زید انہوں نے دورہ کیا تھا اور پاکستان کو تین ارب ڈالر پاکستان کے سٹریٹ بینک میں بھی رکھوائے تھے اور یہ جو دورہ ہے اس کے پیچھے دو تین بڑے مقاصد ہیں ایک مقصد تو یہ ہے کہ حوسی باغیوں نے متحدہ بیمارات پر اعلان کر رکھا ہے حملوں کا اس حوالے سے پاکستان کو اعتماد میں لینا اور ایران کو اور حوسی باغیوں کو پیغام پہنچوانا اور دوسرا بڑا حدف یہ ہے کہ ترکی نے لیبیا کے اندر فوجے داخل کر دی ہیں پاکستان کو ملیشہ سمٹ سے باہر کرنے اور پاکستان کو نہ جانے کا حکم دیا گیا تھا ان دونوں مالک کی جانب سے سعودی عرب اور متحدہ بیمارات کی جانب سے تو کہا جاتا ہے کہ متحدہ بیمارات او آئی سی کے مستقبل کے حوالے سے اور پاکستان کے اندر کشمیر سمٹ کے حوالے سے ان تمام چیزوں پر معاملات کے لیے خود جو ولی آہد ہیں متحدہ بیمارات کے پاکستان کا وزٹ کر رہے ہیں تاہم ناظرین اکرام پاکستان کو چاہیے کہ عرب مالک کو دو ٹوک پیغام دے دیا جائیں کہ اب تعلقات برابری کی سطح پر ہوں گے اور مساوات کی سطح پر ہوں گے کوئی پاکستان پر پریشٹ نہیں ڈالا جائے گا اور ان کے ساتھ مساوات کی سطح پر تجاری تعلقات بڑھانے کی ضرورت ہے اور انڈیا اور بھارت کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں وہ ہونے چاہیے انہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ تعلقات اپنے نہ رکھیں لیکن مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھارتی مسلمانوں پر ظلم ہونے کے حوالے سے کم از کم بطور اسلامی ملک ہونے کے ان کو اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں ناظرین اکرام جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے مقبوضہ کشمیر سے ہے ایک سو پچاس روز ہو چکے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو اور تازہ ترین اطلاعات یہ سامنے آئی ہیں کہ بھارتی مجاہدین نے کشمیر کے اندر کم از کم پانچ کے قریب بھارتی فوجیوں کو واصل جہنم کر دیا ہے دو فوجیوں کے حلاقت کی خبریں سامنے آ رہی ہیں حالانکہ پانچ کے قریب فوجی بتائی جاتے ہیں اور کئی فوجی جو ہیں وہ زخمی بتائی جاتے ہیں اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق پچھلے ڈیڑھ دو سال کے اندر بھارت کے کم او بیش دو ہزار سے زائد فوجی بھارت کے اندر جو مقبضہ کشمیر کے اندر جہنم واصل کیے ہیں مجاہدین نے کشمیری مجاہدین نے ساتھ ساتھ ایل او سی پر بھارت کے اشتعال انگیزی واقعات کے حوالے سے رپورٹ شائع ہوئی ہے اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دو ہزار انیس کے اندر ساٹھ سے زائد پاکستان کے شہریوں کو اشتعال انگیزی کر کے بھارت نے فائرنگ کر کے شہید کیا ہے اور یہ بھارت کی دریندگی کا مو بولتا ثبوت ہے کشمیری مجاہدین کی کاروائیاں کشمیر کے ازادی کے لیے بہت بڑا پیغام ہے اور بھارت کے ساتھ جو بھارت کے جو مظالم ہیں کشمیر کے اندر وہ مظالم ضرور ختم ہوں گے کشمیریوں کو ازادی ضرور ملے گی آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے بھارت کے اندر مظاہرے چل رہے ہیں سخت سردی ہے اس کے باوجود لوگ سڑکوں پر ہیں بھارت کی تقریباً دس کے قریب ریاستیں جو نرسی کا قانون تھا سی اے اے کا قانون تھا متنازع شہریت اکٹو کے خلاف متحد ہو چکی ہیں اور اس پر مودی سرکار بہت زیادہ پریشان ہے جو تازہ تلین اطلاع سامنے آ رہی ہیں بھارت سے کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے گرفتار کیا جا رہا ہے خواتین کو گھروں سے اٹھا اٹھا کر گاڑیاں بھر بھر کر گاڑیاں لے جا کر ان کو خفیہ جو ٹھکانے ہیں خفیہ جیلے ہیں ان میں قید کیا جا رہا ہے مسلمانوں پر ظلم کی اس قدر انتہا کر دی گئی ہے بھارت کے اندر کے جسے بیان نہیں کیا سکتا یعنی دوسرا مخبوضہ کشمیر بنا دیا گیا ہے بھارت کو جہاں پر مسلمانوں پر اس قدر عذیت اور مظالم ہو رہے ہیں جس پر جتنا افسوس کیا جتنا کم ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلامی دنیا کی جانب سے ابھی تک بھارت کے مسلمانوں کیلئے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے پاکستان کو بھارت کے مسلمانوں کے آواز بننا چاہیے اور جتنا ہو سکے اپنا کھردار ادا کرنا چاہیے بھارت کے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ استقامت کا مظاہرہ کریں ضرور انشاءاللہ ان پر ہونے والے مظالم سے انہیں نجات ملے گی اور بھارت کے مسلمانوں کو ازادی نصیب ہوگی آگے بڑھتے ہیں ناظرین اکرام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے افغانستان سے ہے افغانستان کے اندر طالبان کی کاروائیاں جاری ہیں تازہ تلین اطلاعات کے مطابق پچیس سے زائد سیکیورٹی اہلکاروں کو افغان طالبان نے مار دیا ہے اور طالبان کئی علاقوں پر کنٹول بھی حاصل کر چکے ہیں اور ساتھ ساتھ امریکہ کی بمباری سے کئی شہریوں کے مارے جانے کی بھی اطلاع سامنے آئی ہیں افغانستان کے اندر طالبان کی پیش قدمی جاری ہے اور طالبان کا دعویٰ یہ ہے کہ دوہزار بیس افغانستان پر ان کی عملن حکومت کا سال ہوگا اور امریکہ کو پیغام دے دیا گیا ہے بیس دن کی وارننگ دی گئی ہے کہ اگر بیس دن کے اندر اندر افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات یا معاہدے پر دستخط نہ کیے امریکہ نے تو پھر کبھی بھی امریکہ کے ساتھ مذاکرات یا معاہدے نہیں ہوں گے اور حملے جاری رہیں گے اور امریکہ کا کوئی بھی فوجی افغانستان سے بچ کر نہیں جائے گا طالبان کا یہ دو ٹوک پیغام ٹرم کو پہنچا دیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں ناظرین اکرام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ایراک اور ایران اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے اس وقت ایراک کے اندر شدید حالات کشیدہ ہیں اگر دیکھا جائے تو امریکہ نے الزام آئد کیا ہے کہ بغداد کی اندر امریکہ کے سفارت خانے پر ایران ہی نے حملہ کروایا ہے آج ایران کے اندر ایرانی صدر حسن روحانی آلی خامنائی اور دیگر احتداروں کا انتہائی اہم خفیہ اجلاس ہوا ہے اس اجلاس کے اندر بڑے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں ایران کے جو میزائل ہیں ان کو سٹینڈ بائی کر دیا گیا ہے اور حکم دے دیا ہے کہ کسی بھی وقت اگر امریکہ ایران پر حملہ کرے تو امریکہ کو بھرپور جواب دیا جائے گا ساتھ ساتھ سے امریکہ نے بھی ایران کے خلاف مشہ کے وسطہ کے اندر مزید پانچ ہزار فوجیں بھیج دی ہیں اور بغداد کے اندر سفارت خانے پر بھی تقریباً آٹھ سوز کے قریب خطرناک کمانڈو کو متعین کر دیا ہے اور ایراک کے اندر اس وقت بھی شدید مظاہرین کا جو احتجاج ہے وہ جاری ہے اور اس قدر احتجاج میں شدت ہے کہ مظاہرین امریکہ کے سفارت خانے کو گرانا چاہتے ہیں ایراکی حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ امریکہ نے جو کچھ کیا ہے اس پر وہ معافی مانگ لیکن ٹرم کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات ایران کروا رہا ہے لہٰذا ایران کو سبق سکھایا جائے گا دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ نے روس اور چین سے بھی مدد طلب کی ہے اگر دیکھا جائے تو آنے والے دینوں میں مشرق کے وسطہ کے اندر بڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں اور خطرہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ امریکہ کی جنگ چھڑ گئی تو اس سے نقصان مشرق کے وسطہ کو ہوگا اور مشرق کے وسطہ کی تقسیم کو ہوگا اور اس سے خطرہ پاکستان کو بھی ہوگا بہرحال نازل اکرام آگے بڑھتے ہیں جو آج کی ساتویں بڑی خبر ہے یہ عرب لیگ کے جلاس کے حوالے سے ہے لیبیا کے اندر ترکی نے فوجیں داخل کرنے کا اعلان کیا ہے کل ترکی کی پارلیمنٹ کے اہم اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے اور ترکی اپنی فوجیں وہاں پر بھیج رہا ہے اور بہرحال روم کے اندر بھی ترکی نے گیس اور پیٹرول کے جزہ خائر ہیں ان پر نکالنا شروع کر دیا ہے عرب ممالک کا عرب لیگ کا اجلاس ہوا ہے اس میں فیصلہ کیا گیا ہے عرب ممالک نے کہا ہے کہ لیبیا کے اندر ترکی کی مداخلت کو قبول نہیں کیا جائے گا لیکن اس پر طیب اردگان جو ترکی کے صدر ہیں انہوں نے شدید رد عمل دیا ہے کہ وہ ترکی اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اور ترکی یہ چاہتا ہے کہ لیبیا کو جو کچھ مسائل درپیش ہیں ان مسائل سے نکالنے کے لیے ترکی اپنے فوجیں بھیج رہا ہے عربوں کو عربوں کو کیوں خلیفہ ہفتر اور جیسے باغیوں کی سپورٹ کر رہے ہیں بارحال عربوں کا اور ترکی کے اختلاف بڑھ رہا ہے اس سے نقصان بھی اسلامی دنیا کو ہو سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں ناظرین اکرام جو آج کی آٹھویں بڑی خبر ہیں یہ شمالی کوریا سے ہے شمالی کوریا نے دوہزار بیش شروع ہوتے ہی امریکہ کو اور دنیا کو خبردار کیا ہے کہ جو معاہدہ امریکہ کے ساتھ ہے شمالی کوریا نے کیا تھا یعنی خطرناک ایٹمی میزائلوں کے تجربات کے حوالے سے اس معاہدے سے وہ نکل رہے ہیں اور اب شمالی کوریا ایک ایسا بلیشٹک اور خطرناک میزائل بنائے گا جو نہ صرف امریکہ کو تباہ کر سکتا ہے بلکہ روس اور دیگر جو چین وغیرہ کی طاقتیں ہیں ان کو بھی وہ تباہ کر سکتا ہے پچھلے تین چار سالوں سے خطرناک قسم کی صورتحال برپا ہے ایک طرف سے امریکی صدر نے کہا کہ اگر شمالی کوریا باز نہیں آئے گا تو شمالی کوریا کو میزائلوں سے تباہ کر دیا جائے گا جس طرح سے ہیروشیما کے اندر جپان کو سبق سکھایا گیا تھا دوسری طرف سے جو شمالی کوریا کے صدر ہیں کیم جون انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ان کی جو ٹیبل ہے اس کے نیچے بٹن لگائے ہوئے ہیں ایٹمی میزائلوں کے اور ان بٹنوں کو اگر جو شمالی کوریا کے صدر نے کہا کہ اگر ان بٹنوں کو میں نے دبا دیا تو پورا کا پورا امریکہ تباہ ہو جائے گا دوزار اٹھارہ کے اندر ملاقات بھی ہو چکے ہیں ٹرمپ اور شمالی کوریا کے صدر کے درمیان لیکن اس بار جو شمالی کوریا نے دھمکی دی ہے کہا ہے کہ امریکہ ان پر پبندیہ لگا رہا ہے اور پبندیہ کو ختم نہیں کر رہا اس لیے وہ اپنے میزائل اور تجربات جاری رکھیں گے کہا جاتا ہے کہ شمالی کوریا کے پاس ایسے خطرناک میزائل ہیں کہ جو امریکہ تک پہنچ کر امریکہ کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ شمالی کوریہ کے صدر سے انہیں امید ہے کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہیں گے اور مزائل تجربات کو منسوک کر دیں گے آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام جو آج کی نووی بڑی خبر ہے یہ چین اور تائیوان کے تعلقات کے حوالے سے ہے تقریباً انیس سو انچاس کے اندر تائیوان کے اندر علیدہ حکومت قائم ہو گئی تھی چین کا ہی علاقہ تھا اس سے پہلے اور تائیوان کے اور چین کے تعلقات اس وقت کشیدہ ہیں اور تائیوان کے اندر ایک قانون پاس کیا گیا ہے کہ چین یا اسی طرح سے کوئی بھی دشمن ممالکے تائیوان کے اندر آ کر وہاں کی سیاسی صورتحال میں مداخلت کرے گا جاسوسی کرے گا لوگوں کو اکسائے گا تو اس سے سزا دی جائے گی اس پر چین کو شریف تحفظات ہیں چند سال پہلے اور بلکہ چند مہینے پہلے چین نے اعتراض کیا تھا کہ امریکہ تائیوان کو اسلحہ دے رہا ہے تاکہ وہ چین پر حملہ کیا جا سکے اگر دیکھا جائے تو چین کے جو پڑوسی ممالک ہیں جو پڑوسی علاقے ہیں بالخصوص جاپان اور اسی طرح سے شمالی کوریا تائیوان ویتنام اور اس کے علاوہ جو ہانگ کانگ ہیں ان سارے علاقوں کے اندر چین کے خلاف مضاہمت پائی جاتی ہے اور چین کو بڑا خطرہ ہے کہ یہ سارے ان کے پڑوسی ممالک یا پڑوسی علاقے ان پر چین کی بالہ دستی کو دنیا پر ختم کرنے یا اس کو آگے بڑھانے کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اس لیے چین وہاں پر تشدد بھی کرواتا ہے لیکن اب وقت بتائے گا کہ ان تعلقات سے چین کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام جو آج کی دسویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے امریکی فوج چین کی جسوسی سے بے انتہا پریشان ہے کیونکہ چین جسوسی کر رہا ہے سائبر سیکیورٹی میں چین کا مقابلہ امریکہ نہیں کر پا رہا ہے چین کی جانب سے جو ٹک ٹاک ایپ بنائی گئی ہے جو دنیا بھر کے اندر مشہور ہے تقریباً گیارہ کروڑ سے زائد لوگ ہیں امریکہ کے اندر اس کو استعمال کر رہے ہیں امریکی فوج کے اندر بھی استعمال کی جاتی ہے کچھ فوجی استعمال کرتے ہیں تو اس پر خطرہ امریکہ کو یہ ہے کہ شاید چین اس کا ذریعہ جسوسی کرواتا ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اپنی فوج میں ٹک ٹاک استعمال کرنے پر پبندی آئید کر دی ہے اگر دیکھا جائے تو یہ غلبے کی اس جنگ میں جو سیکیورٹی ہے سائبر سیکیورٹی ہو گئی ہے ٹیکنالوجی کے دیگر جتنے بھی جو جدید وسائل ہیں جو جدید جو ہے وہ ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے ہر ملک اپنی مرادستی دوسرے ملک پر قائم کرنا چاہتا ہے اور اسی وجہ سے ایک دوسرے ممالک کے خلاف ایک دوسرے کے خلافے اس طرح کے اترازات بھی آتے رہتے ہیں اس طرح کے الزامات بھی لگتے رہتے ہیں دنیا پر سے یہ تھی آج کی دس بڑی خبریں آج کے لیے اتنا ہجازت دیجئے اللہ حافظ